نمسکر شام کے چار بجنے والے ہیں لالچونک پر لڑکیوں نے بھی پردرشن کیا ہے لالچونک پر لڑکیاں بھی باہر آئی ہیں جو کی عموماً اس طرح کی پریکٹس ہم نے نہیں دیکھی ہے پتھروازی کی گھٹنائیں ضرور سامنے ہیں لیکن آج سکول کھلے تھے اور سکول کے بعد سکول کے اندر سے چھاتروں نے پتھراب کیا حالانکہ باہر سرکشابل موجود تھے انہوں نے کافی سیم بڑھتا صبح کے وقت ان چھاتروں کو روکنے کے لیے پانی کی بہچاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ان پردرشن میں اب چھاترائیں بھی شامل ہو رہی تھی تو ایک طرف حالات کو لے کر کے آج جمہ کشمیر کے حالات کو لے کر کے بیٹھک چل رہی تھی مکہ منتری یہاں پر موجود تھی پردار منتری سے بات کی پتھر بازی کو لے کر کے خاص اس میں چرچہ کی گئی کہ جب تک پتھر بازی رہے گی تب تک باتشیت کا راستہ نہیں نکالا جا سکتا لیکن ایسے میں سب سے بڑا ٹینشن اور سب سے بڑا سردرد اور چنتہ یہی ہے کہ پتھر بازی لگاتار ہو رہی اور ایسے میں آج اب اس کی جد بڑھ جانا یہ تصویریں چھاتراؤں کی ہیں سکولی چھاتراؤں کی ہیں اب کون انہیں اکسا رہا ہے سکول میں کس طریقے سے کیسے باہر آئی خالد اس وقت میرے سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تصویریں کئی حالات اس کو بیان کرتی ہے اس وقت کیا کچھ تیتی ہے کب کی یہ تصویریں کچھ چھاتراؤں نظر آ رہی ہیں نارے بازی کرتے ہوئے ستی میں آپ کو بدا دوں کہ حالات میں سے نہیں بہت کبیر دیکھنے کو مل رہے کہ میں تہلی بار جو لال چوک ہے وہاں پر یہ کلاشت ہوتے دیکھیں مین چوک ہے یہ لال چوک کا جہاں یہ چھاتر جو ایس پی سکول وومنز کالج وہ وہاں پر پہنچی اور وہاں پر ایک جب سورت سورت ساری دکانے پاس ہو گئی اور زبردست پتربازی جو اب بھی چل رہی ہے اس طرف سے تیر گیا سپوک شیل دوسری طرف سے پتھر دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے خالد کتنی چھاترائیں ہوں گی کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے دیکھیں جیسا ہم نے صبح ہی دیکھا تھا قریباً سو ڈیڑھ سو کے قریب چھاتر جو ہے وہ ایس پی آرسکنڈی سکول جیسے ہی کتے اور وہاں سے جیسے ہی کتے اور پرٹسٹ کرنے لگے مولانا آزاد روز پر جیسے ہی انہیں خدیڑنے کی کوشش کی گئی تو پتربازی کرو ہو گئی پھر جڑپ بڑھتے بڑھتے اور وومنز کالیج تک پہنچ گئی حالانکہ وومنز کالیج کا گیٹ کو لاک کر دیا گیا تلکہ اس کے پاوچیت وہ چھاترائیں باہر آئی تو خالی تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے تو شیلڈ کے طور پر اب بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے شیلڈ کے طور پر اب سٹوڈنس کو آگے کیا جا رہا ہے آگے سٹوڈنس بڑھ رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں نہتے ہیں پتربازی پیچھے سے ہو رہی ہے صاف نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ خالد حسین اس بات چیت کے لیے تو ایک اور دلی میں جمہو کشمیر کے حالات کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی وہیں دوسری طرف راج میں آج سکول کھلنے کے بعد پھر پتربازی کی تصویریں سامنے آئیں پشمیر گھاٹی میں آج قریب ایک ہفتے بعد سکول اور کالیج دوبارہ کھلے لیکن سکول کھلتے ہی چاتروں نے پردرشن شروع کر دیا شیلی نگر کے ایس پی ہائی سیکنڈری سکول کے چاتروں نے سرکچہ بلوں پر پتھراؤ کیا پتھراؤں میں شامل کئی چاتروں نے موہ رومال سے ڈھکے تھے سرکچہ بلوں کے جوان چاتروں کے پتھر سے بچتے نظر آئے حالات قابو ہوتا دیکھ چاتروں کو قابو کرنے کے لیے رنگین پانی کی بوچار کی گئی سرکچہ بلوں نے چاتروں کو اکسانے کے لیے گھاٹی میں چل رہے واتسائب گروپ کو ذمہ دار مانا ہے راج نیتک دلوی شوشل میڈیا کو اس کے لیے ذمہ دار تھراؤ رہے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلی یہ رہتا ہے کہ کسی انوسینٹ آدمی کا نقصان نہ ہو کیونکہ یہ ہماری عوام ہیں ہمارے ہی دیش کے حصہ ہیں اور ہماری لوگ ہیں اس لیے یہ بہت بڑا چیلی نہیں رہتا ہمارے سامنے کہ انجانے میں یا اوور ریاکشن میں کسی انوسینٹ کا نقصان نہ ہو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایٹس نوٹ اونلی پرابلم بیٹس شورلی ایک مین پرابلم ہے اور یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کو روکنے سے صرف امپیکٹ پڑے گا آج کل سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ چلن ہے کہ اس کی وجہ سے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں جہاں پہ کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا وہاں کی بھی افواہ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اتنی کرٹیکل سچویشن ہے کہ ذرا سی بات پہ بھی بہت بوال مچ جاتا ہے یہ جو پترمازی ہے یہ جو جڑپ ہے یہ شروع ہوئی ایس پی ہائر سکنڈری سکول سے آج صبح جب وہاں پر جو ہے جیسے ہی سکول شروع ہوئے ہفتے کے بعد تو وہاں کے جو یوار تھے جو چھاتر تھے انہوں نے پترمازی شروع کر دی اور جوابی فائرے میں یہاں سے ٹیر گیا سموک شل چلائے گئے اور دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے ایس پی کالیج وومنز کالیج اور پھر پہنچتے پہنچتے یہ مین لالچوک میں پہنچ گیا اور ابھی پچھلے قریباً چار گھنٹوں سے یہاں پر یہ گماسان چل رہا ہے پر شاسن کا بھی ماننا ہے کہ گھاٹی میں انٹرنیٹ سیوائے بند کرنے کے بعد پتھر بازی کی گھٹناوں میں کمی آئی خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق جمہو کشمیر میں پتھر بازوں کو جھٹانے کے لیے قریب تین سو واتس ایپ گروپ بنای گئی تھے ایک گروپ میں قریب دھائی سو میمبرز شامل تھے سرکشفلوں نے ایسے گروپ ایڈمیسٹیٹرز کی پہچان کر قریب نبوے فیزدی گروپ بند کرنے کا دعویٰ کیا ہے جمہو کشمیر کے پلواما میں چھاتروں پر ہوئے لاتھی چارچ کے ویرود میں پردرشنوں کے بعد سبترہ اپریل کو جمہو کشمیر کے سب ہی سکول کالجز بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے آج دلی میں پردان منتری دریندر موڈی اور گرے منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کی پردان منتری کے ساتھ ملاقات کے بعد محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر کو لے کر باتچیت کو واجپائی جی نے جہاں چھوڑا تھا وہی سے شروع کیا جانا چاہیے لیکن باتچیت تب ہی ہوگی جب پتھر بازی اور گوری باری ختم ہوگی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں پہلے بھی باتچیت بھی واجپائی جی صاحب کی ٹائے میں بھی باتچیت ہوئی ہے الکی اڈوانی ڈیپیٹی پرائیم نیسٹر تھے ہریت کے ساتھ بات ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ بات ہوئی ہے قریب آدھے گھنٹے تک پی ایم سے چرچہ کے بعد محبوب عبفتی نے گریہ منتری راجناس سن سے بلاقات کی اور دو سے تین مہینے کے اندر گھانٹی کے حالات صدرنے کا بھروسہ دیا کن ہماری ہنڈی فائٹ کمانڈ کی میٹنگ بھی ہے اس میں ہم یہ ساری باتیں بسکس کریں گے میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے دو تین مینے میں آپ جمہو کشمیر کے حالات کو بلکل بدلہ ہوا پائیں گے وپکش نے راج کے حالات کے لیے بی جے پی پی ڈے پی گھڑ بندر سرکار کو ذمہ دار بتایا بی جے پی نیتر رام مادھم نے راج سرکار کو پوری مدد دینے کا بھروسہ دیا اور گھڑ بندر میں تلخی سے بھی انکار کیا جب تک پی ڈی پی اور بی جی پی سرکار رہے گی جمہو کشمیر میں شانتی نہیں ہو دونوں دلوں کے بیچ کسی پرکار کا کوئی رسک نہیں ہے مل جول کر اس سرکار کو آگے بڑھائیں گا رویبار کو پی ایم موڈی نے دوسرے راجیوں کو جمہو کشمیر میں کارکرام آجید کرنے کا سجاؤ دیا تھا پی ایم نے سبھی راجیوں کے مکمنتریوں سے جمہو کشمیر کے چھاتروں میں دلچسپی لینے کی اپیل کی تھی نیتی آئیو کی بیٹھک کے دوران جمہو کشمیر کی سی ایم نے بھی پی ایم کی سجاؤ کا سمرتھن کیا دراصل کشمیر میں سرکشہ بلوں پر پتراؤں کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں کشمیری چھاتروں کو گھروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جمہو کشمیر کے حالات پر چرچہ کے لیے سی ایم محبوبہ مفتیکل یونیفائیڈ کمان کی بیٹھک بھی کریں گے اتا پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ناعت آج لکھنوں میں پنچائیتی راج دیوست کے موقع پر کئی بڑے اعلان کرتے نظر آئے سمارٹ گاؤں سے نیا انڈیا کی تھیم پر آئیوجت کارکرم کے دوران سی ایم یوگی نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو دیش میں وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا شریع دیا سبھی زلوں میں برابر بجلی دیے جانے کا وعدہ کیا اور صاف کیا کہ اب یو پی میں پنچائیتوں کی کھاتے سیز نہیں کیے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ماننے پردھان منتری جی نے کندرے کیبنیٹ نے ایک پرستاو پاریت کیا لالبتی اور ہوتر کی سنسکرتی دیش کے اندر بند ہو اس کے لئے انہوں نے سویم اس بات کو کہا کہ بی آئی پی کے نام پر لالبتی کا استعمال نہیں کرے گا پردھان منتری جی کے بہانوں سے اترے سبھی کندری منتریوں کے بہانوں سے اترے کیا پردھان منتری جی کا کہنا ہے کہ بی آئی پی لوگ تنتر میں دیش کی جنتہ ہوتی ہے دیش سماج کا انتیم بیکٹی بی آئی پی ہے اور بی آئی پی کی سنسکرتی کو جو اب تک کچھ چنے ہوئے جلوں تک سیمیتھی اترپدیش میں بی جلی ملے گی چار جلوں کو ملے گی باقی 71 جلے کیا کریں گے کیا 71 جلوں نے سرکار بنانے میں یوگدان نہیں دیا تھا کیا 71 جلوں کا وکاس نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس لئے ہم لوگوں نے ایک آہ کی نہیں یہ بی آئی پی سنسکرتی بند ہونی چاہیے کیونکہ لوگ تنتر پر لوگ تنتر کا اپہاس ہے اور اس لئے ہم لوگ بی آئی پی سنسکرتی کو بند کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کہا کہ اگر بجلی ملے گی تو اترپردیش کے 71 کے 71 جلوں کو ایک سمان روپ سے ملے گی اترپردیش کے اندر کسی بھی پنچائت پرتنیتی کا کوئی اتڑن نہیں ہو سکتا اب کوئی آپ کے خاتوں کو سیج نہیں کر پائے گا کوئی آپ کے خاتوں کو سیل نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ نو نو مہنے دس دس مہنے تک آپ لوگوں کے خاتے بند ہیں لیکن آپ کو وکاس کرنا ہوگا سی ایم یوگی نے ٹرانسفورمرز کے لئے جلد ہی ہرپلائن نمبر جاری کرنے کی گوشنا کی سی ایم یوگی نے پی ایم موڈی کا حوالہ دیتے ہوئے دیش کے وکاس کے لئے یو پی کے وکاس کو ضروری بتایا سی ایم یوگی نے صاف کیا کہ پنچائتوں کا وکاس ہونے پر ہی یو پی کا وکاس ہوگا سی ایم یوگی نے گاؤں کو کھلے میں شوٹ سے مکتی دلانے کو سرکار کی پہلی پراتھ مکتہ بتایا یو پی کی سبھی پنچائتوں میں چندر شیکھر آزاد گرامین وکاس سچوالے بنانے کی بھی گوشنا کی لکھنو میں آج بی جے پی اور آر ایس ایس کی بھی سمن میں ویٹھک ہے جس میں سی ایم یوگی بھی شامل ہوں گے